بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو ایک عظیم شخصیت شہاب الدین محمد غوری کے ایک جنگی واقعہ کے بارے میں بتاؤں گا کہ شہاب الدین محمد غوری ایک جنگل سے گزرا جا رہا تھا کہ اچانک اس کو ایک پریشان حال بڑھیا نظر آئی تو اس نے اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو بڑھیا نے کہا کہ میرے بے گناہ بیٹے کو دلی کے کتوال نے جیل میں بند کر رکھا ہے تم مجھے شہاب الدین محمد غوری کے سپاہی لگتے ہو تم میرا یہ پیغام اس تک پہنچا دو وہ لڑکا جو اس بڑھیا کی بات سن رہا تھا وہ خود شہاب الدین محمد غوری تھا تو شہاب الدین محمد غوری نے اس بڑھیا کی بات سنی تو اس نے ہندوستان کے راجہ و مہاراجہ پر حملہ کر دیا ایک طرف شہاب الدین محمد غوری کا افغان لشکر تھا دوسری طرف ہندوستان کے راجہ و مہاراجہ تھے جیسے ہی جنگ شروع ہی تو شہاب الدین محمد غوری اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگ میں ان کی دشمن فوج میں گھوس گیا وہ جس طرف بھی رخ کرتا دشمن فوج میں حلچل مچا دیتا جس طرف بھی رخ کرتا دشمن فوج کے لوگوں کو قتل کر دیتا اچانک دو تیر اس کے سینے میں آ لگے اور اچانک کو بے ہوش ہو گیا تو اس کا ایک خلام برکرفتاری سے آیا اور اسے پکڑ کر اپنی سلطنت میں لے گیا جو ہی شہاب الدین محمد غوری کا اپنی سلطنت میں ہوش آیا تو اس نے اپنے خلام سے کہا اور ظالم تو نے یہ کیا کیا اب لوگ کہیں گے کہ شہاب الدین محمد غوری جنگ سے بھاگ گیا ہے تو شہاب الدین محمد غوری کے بڑے بھائی نے اسے سمجھایا کہ تم جنگ کے لیے پوری طرح تیار نہ تھے تم اس سال خوب محنت کرو اور اگلے سال ہندوستان کے راجوں مہاراجوں پر دوبالہ حملہ کرو ایک سال شہاب الدین محمد غوری جنگ کی تیاری کرتا رہا اور اس نے دنیا کا کوئی کام نہ کیا ایک سال بعد جب اس نے اپنے سپاہیوں کو جمع کیا تو کہا کہ ہمارے پاس دو راستے ہیں یا تو ہم مر جائیں گے یا تو پھر فتح حاصل کر لیں گے تو جیسے ہی جنگ شروع ہوئی تو شہاب الدین محمد غوری کے پیچھے اس کے سپاہ سالار تھے جو پچھلی جنگ سے بہت مایوس تھے تو وہ دشمن فوج میں گرج گرج کر حملے کر رہے تھے جو ہی جنگ ختم ہوئی تو شہاب الدین محمد غوری تخت تہلی پر بیٹھا ایک دن شہاب الدین محمد غوری اپنے دربار میں بیٹھا تھا کہ اس کو وہ بڑیا نظر آئی شہاب الدین محمد غوری نے اس بڑیا کو پہچان لیا تو شہاب الدین محمد غوری نے جیل کے ایک کتوال کو بلایا اور کہا کہ شہاب الدین محمد اس بڑیا کے بیٹے کو فوراً تلاش کیا جائے ورنہ تمہارا قتل کر دیا جائے گا باشاک یہ بات سن کر وہ کتوال کتوال کا جسم للسنے لگا تو اس نے ایک ایسے قید خانہ کے بارے میں بتایا جہاں پر ایسے قیدی موجود تھے جنہوں نے کئی عرصہ جیل میں رہنے کی وجہ سے سورج کی روشنی نہ دیکھی تھی تو وہ کتوال اس بڑیا کو اس قید خانے میں لے گیا تو اس عورت نے ایک لڑکے کو پہچان کر اسے بیٹا بیٹا کہا اور اسے لپٹ گئی شہاب الدین محمد غوری نے کہا مجھے اتنی خوشی ہندوستان کے فضا کرنے پر بھی نہیں ہوئی تھی جتنی خوشی مجھے ان دونوں ماں بیٹے کے ملنے پر ہوئی ہے شکریہ شکریہ